ہلو دوستو نمازکار میں محمد لیش کمار دانگی سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سی بگت ان کے بارے میں جو کہ آج کے تاریخ میں الگ الگ کمپنی الگ الگ فارم میں لے کے آرہی ہے جسی کی کیپسل فارم میں لے کے آرہے ہیں جوز فارم میں لے کے آرہے ہیں جیل فارم میں لے کے آرہے ہیں تو آج بات کریں گے سی بگت ان کے بارے میں تو دوستو ابھی سے آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں بیل پوڑک کے بارے میں اس اگری کلچر کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والا ہوں سوٹ میں حالانکہ اس پوڑک کے بارے میں جیتنا باتیں کریں اتنا کم ہے کیونکہ یہ فالو کا راجہ یہ جڑی بوٹو کا راجہ اس کو بول سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت دن پہلے ہمارے بابا رامدے اچار یا بالکرس نجی نے اس کے بارے میں بہت ہی ویسطال سے بتایا ہے ہمارے نریندرموڈی جی نے بہت ہی ویسطال سے بتایا ہے تو یہ ویڈیو ان کا یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا لیکن میں اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں کہ اگر اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا ملتا ہے پہلی بات تو یہ ایک ایسا پودھا ہے جو لڈاک شیطر میں پایا جاتا ہے اور اس کو ہمالیا بیری بھی کہتے ہیں اس میں اگر 40 ڈگری تھنڈی 40 ڈگری گرمی سلسیس ہوتا ہے تو اس کو سہنے کی چھمتا ہے اور یہ وہ اس حالت میں بھی تیار ہوتا ہے اس کے لیے اگر دے سیدھی طور پر بات کرو تو ہمارے دیش کے جو جو جوان ہے وہ بھی اس پورڈک کو یوز کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے دیش کے جو جو جوان ہوتے ہیں وہ برپیلی جگہ میں ہوتی جہاں پہ بہت ٹنڈی ہوتی ہے اور گرمی کا جہاں پہ کوئی ایریا ہوتا ہے جہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے جوان جوان تینات رہتے ہیں تو ان کو یہ بوڈی مینٹین کرنے کے لیے یہ پورڈک بہت ہی لبکاری ہوتا ہے اور یوز بھی کرتے ہیں ہمارے نیریندرو موڈی جی نے بھی اس کا جگر کیا ہوا ہے ان کا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو بات کرتے ہیں کہ اس میں پایا کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ جڑ سے لے کے پھل پتی سارے چیز اگانی کی یہ پورا کا پورا جو پودھا ہے یہ سبھی چیز لبکاری ہے چاہے اس کا پھل ہو بیج ہو کاٹے ہو پتی ہو یا اس کا جڑ ہو سبھی چیز یہ لبکاری ہے سبھی چیز یہ فائدے مند ہے اس کا لینے کا جو طریقہ اگر پتی کی بات کرے تو اگر آپ اس کو پیس کے پورڈر بنا کے پورڈر فارم میں رکھتے ہو اس کو بھی آپ لے سکتے ہو اس کا جو بیج ہے وہ پلپ نکال کے ابھی الگ الگ جو کمپنی ہے جو جوس فارم میں کیپسل فارم میں لے کے آئی ہے تو آپ وہاں سے کنجم کر سکتے ہو جیسا آپ کو سوٹ کریں جیسے آپ کی ڈیلی روٹین میں آپ چلتے ہو تو اس حساب سے آپ کیپسل یا پھر جوس فارم آپ لے سکتے ہو لیکن جوس فارم جو ہے وہ زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تو اگر لے سکتے ہیں تو آپ جوس فارم میں آپ پورڈرک لے سکتے ہو دوستو بات کریں اس میں آولا سے ادھیک 80 گناہ بیٹائمین سی پایا جاتا ہے یہ اگر لے سے 30 گناہ بیٹائمین ٹیز سے بھیٹائمین دے سے آمند پناہ بیٹائمینٹس میں ملیں گزار کریں اس کو پھلوک کا یا پھر جڑی بوٹی کا راجہ کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا پورڈک ہے جو ایک پورڈک سے آپ کی شریر کی ہر ایک سمسیاں آپ کا دور ہو سکتا ہے چاہے پیٹ سے سمسیاں ہو یا پھر جوڑوں کا درد ہو بخار ہو سردی خاصی ہو سوگر ہو لیبر سے کوئی سمسیاں ہو کیڑینی میں کوئی اسٹون ہو کیڑینی سے کوئی سمسیاں ہو الکوہل کا سیون جو زیادہ کرتے ہیں جیسے کی سراب یا پھر سیگریٹ زیادہ پیتے ہیں ان کے لیے بہت ہی لبکاری ہے کینسر ہو دمہ ہو اسٹھمہ ہو سورائسیس ہو اسٹھمہ دمہ گاٹھیا ہو جوڑوں کا درد ہو یہ سارے چیزوں میں آپ کو یہ لبکاری ثابت ہونے والا ہے یہ ایک ایسا پورڈک ہے دوستو یہ ایسا ایک ادھوٹ پورڈک ہے محلاو کی سمسیاں ہو یہ سارے محلاو کی سمسیاں میں بھی لبکاری ہے چاہے بال سے لے کے یا ناکھن تک جو بھی سمسیاں ہو آپ کی بیٹائمین کی کمی ہو پروٹین کی کمی ہو یہ سارا چیز پورا کرتا ہے آپ کے منرل کی کمی ہو وہ سارا چیز آپ کو یہ ایک ہی پورڈک سے ملتا ہے جس کا نام ہے دوستو سی بک تھون بہت ہی جبرجست بہت ہی لبکاری پورڈک ہے اور یہ ایک ایسا پورڈک ہے جس سے آپ کی ساری بیماری آپ دور کر سکتے ہو آپ کو یہ الگ الگ فارم میں آپ کو مل جائیں گے جیسے کی کیپسل فارم میں جوس فارم میں آپ اس پرکار سے آپ اس کو کنجیوم کر سکتے ہو لینے کا جو اس کا طریقہ ہے وہ صوبہ سام آپ کھالی پیٹ آپ کو 30 ml آپ کو لینا ہے کیپسل فارم میں لے رہے ہو تو آپ کو صوبہ سام ایک کیپسل کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے لینا ہے دوستو بارہ سال کی عمر جو بچے ہوتے ہیں اس کو نہیں دینا ہے گروتی محلہ ہے اس کو ڈاکٹر کے پوچھنے کے بعد دینا ہے اور اگر کوئی ویکتی زیادہ سیریاس ہو زیادہ بیمار ہو اور اس سے کوئی میڈیسن چل رہا ہے تو اس کو بھی ڈاکٹر کو سلاح سے ہی دے اس کو دوستو پورڈک پرچیز کرنا چاہتے ہیں لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ کے حساب سے آپ اپنے پورڈک کو پرچیز کر سکتے ہیں دوستو میں بتانا چاہوں گا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرپ نہیں کیا تو چینل کو سسکرپ کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسا ویڈیو لے کے آتا رہا ہوں ویڈیو میں کمنٹ جرور کریں آپ نہ سجھاؤ آپ جرور دیں تاکہ میں اور بھی آپ کے لیے اچھی طریقے سے ویڈیو کو لے کے آتا رہا ہوں تینک چو بیری مچ دوستو نمسکار جائے ہن جائے بھارت ماتا کی جائے ہو